اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مطالعہ الویان کی آج ہماری چھالیسویں نشست ہے آج کی نشست میں ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم سورہ اللہب کا اور سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں سورہ اللہب قرآن مجید کی ایک سو گیارہ نمبر سورہ ہے سورہ اخلاص ایک سو بارہ نمبر سورہ ہے اور سورہ اللہب کی آیات پانچ ہیں اور سورہ اخلاص کی آیات چار ہیں ہم استاذ اکرامی جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کریں تو میں آغاز کرتا ہوں حسب معمول پہلے دونوں صورتوں کا تعرف آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اس پر گفتو کا آغاز کریں گے استاذ اکرامی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں یعنی کون سی دونوں صورتیں سورہ اللہب اور سورہ اخلاص یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام یعنی جوڑا جوڑا ہیں پہلی صورہ قریش کے آئمہ کفر کی ہلاکت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی یہ پیشگوئی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک و توحید کی جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہو اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک مٹا دیا جائے اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے یہ دونوں صورتیں اسی نتیجے کو پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حجرت و برات اور فتح و نسرت کی بشارت کا جو مضمون الماؤن اور القوسر سے شروع ہوا تھا وہ ان صورتوں میں اپنے اتمام کو پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی اگر غور کیجئے تو قرآن کی دعوت بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئی ہے اور سورہ اخلاص میں جو مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ ہے اس کی دعوت کے بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان کرنے یہ اعلان دوسرے مقامات میں بھی ہے لیکن اس کے لیے یہ مختصر اور جامع سورہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ مخالفین اس کو شب و روز سنیں اور ماننے والے بھی یاد رکھ کے تعویز کی طرح حرز جاں بنا دیں دونوں صورتوں میں روح سخن قرآن کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہِ حجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہیں پہلی سورہ اللہب کا موضوع قریش کے آئمہِ قفل بالخصوص ابو اللہب کی حلاقت کا اعلان ہے دوسری سورہ الاخلاص کا موضوع اس عقیدہِ توحید کا فیصلہ کل اعلان ہے جو قرآن کی دعوت کا مرکز و محور ہے تو یہ قارف تھوڑا سا تفصیلی تھا تو پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے پورا تعرف ایک ہی سلسلے کے ساتھ ایک ہی تطریق کے ساتھ پوری طرح آ جائے اور پھر اس کی تفہیم بھی آپ کے سامنے کر دی جائے پہلی بات تو یہ واضح ہوئی ہے سورہ کے حوالے سے بلکہ دونوں سورتوں کے حوالے سے کہ یہ دونوں سورتیں سورہِ الہب سورہِ اخلاص قوام سورتیں ہیں جوڑا جوڑا سورتیں ہیں پہلی سورہ قریش کے آئمہِ کفر کی حلاقت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے لیے منکرین کے لیے حلاقت کی یہ پیشگوئی کی جائے آئمہِ کفر اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آئمہِ کفر یعنی کفر کے امام آئمہ امام کی جمع اور یعنی پہلی سورہ جو سورہِ لہب ہے وہ قریش کے آئمہِ کفر اس میں خاص طور پر ابو لہب کو نمائع کیا گیا ہے لیکن اس کا نام لے کر بحیثیتِ مجموعی جو ان کی قیادت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ بالاخر حلاق ہو کر رہے اور دوسری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جن کے منکرین کے لیے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی یہ پیشگوئی کی دیئے یعنی اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ جو دعوت اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پوری قریش کے پاس قریش مکہ کے پاس وہ دعوت بنیادی طور پر توحید کی دعوت تھی ان کا بنیادی مسئلہ ہی شرک تھا اور اسی لئے اللہ کے پیغمبر نے ان کو توحید کی طرف دعوت دی تو توحید کی اس دعوت کا جو جواب دیا تو جواب یہ دیا کہ ہم شرک ہی پر کھڑے رہیں گے ہم اللہ کو یقتہ تنہا اور ایک نہیں مانیں گے بلکہ اس کے ساتھ مختلف انسانوں کو مختلف جنوں کو یا مختلف قوتوں کو یا فرشتوں کو یا دیوی دیوتاوں کو اس کا شریک ٹھائرائیں گے تو یہ وہ جرم تھا جس جرم کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سادر فرما دیا کہ اب اس جرم کی پاداش میں اس کی سزا کے طور پر ان کو لازمان ہلاکت کی سزا ملے دی اس دنیا سے ان کو مٹا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک و توحید کی جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہوئی اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کیونکہ اصل میں اس دعوت کا ویسے بھی دین کا مرکز و مہور توحید ہی ہے بنیادی جو عقیدہ جس پر پورا دین استوار ہے سٹینڈ کرتا ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے باقی چیزیں خواب و رسالت ہے خواب و فرشتوں پر ایمان ہے خواب و آخرت ہے یا خواب و شریعت کے مختلف معاملات ہیں یا دنیا کے مختلف معاملات ہیں سارے کے سارے اسی کے ارد گرد گھونکتے ہیں تو اسلام بنیادی طور پر توحید کی دعوت دیتا ہے اور اسی لکتے پر پورے کا پورا دین کھڑا ہوا ہے تو اس کا لاغمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک مٹا دیا جائے گا اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے گا یہ دونوں صورتیں اس نتیجے کو پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں یعنی قطعیت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ حتمی طور پر قطعی طور پر بیان کرتی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حجرت و برات یعنی حجرت و برات حجرت کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو بری کر لینا بری و زمہ کر لینا اور اتمام حجت کر دینا یعنی ان کو حق اس طریقے سے واضح کر دینا کہ ان کے پاس اب غلطی کی عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ لہے تو اس کے لیے لفظ برات استعمال ہوتا ہے یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے ہیں اور اس موقع پر گویا کے ایک طرح سے حجرت کا وہ موقع ہے جس پر اللہ کے نبی کی طرف سے حجت تمام ہو گئی دلیل قاتے ہو گئی اور اللہ کا پیغمبر اس قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور فتح ساتھ ہی اس میں جیسے کہ ہم نے ازا جا نصر اللہ اوالفتح کی پشارت اور اعلان بھی اسی جگہ پر کر دیا گیا اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ سلسلہ یعنی یہ جو اختتامی حصہ اس میں بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ استاذ اگرامی نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید ہے کیا پورے کا پورا قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشتِ انزار یعنی آپ کی دعوت کی داستان آپ کی دعوت کی تاریخ کو ایک ابتدا سے لے کر اپنے انجام تک پہنچا رہ گیا اور اس سرگزشت میں اس معاملے میں اختتامی طور پر جو مختلف مراحل اور آپ کی دعوت میں آتے ہیں یعنی انزار انزار عام اور اس کے بعد پورا حتمام حجت پھر حجرت و بھراد اور آخر میں جزا و سزا تو یہ تمام جو مرحلے ہیں یہ مرحلوں کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے میں جو آخری حصہ ہے یعنی حجرت و بھراد کا اور پھر نصرت و بشارت کا جو حصہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ ماہون سے شروع ہو کر القوسر یعنی سورہ ماہون اور القوسر سے شروع ہوتا ہے اور اخلاص پر مکمل ہو جاتا ہے اور اخلاص بھی پر اصل میں قرآن مجید کا مضمون بحیثیت مجموعی مکمل ہو جاتا ہے آگے کی جو دو صورتیں ہیں وہ دراصل دعائیں ہیں یعنی وہ اس پورے قرآن مجید کا آپ سمجھیں کہ اختتامیاں ہیں ایک زمیمہ ہیں یا ایک اضافی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی حصیت رکھتی ہیں اصل کلام جو ہے اصل پوری سرگزشت جو ہے وہ سورہ اخلاص پر مکمل ہو جاتی ہے وہ ان صورتوں میں اپنے اتمام کو پہنچ گیا ہے یعنی مضمون اس کے ساتھ اگر غور کیجئے تو قرآن کی دعوت بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئی ہے اور سورہ اخلاص میں جو مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ ہے یعنی مضمون کے لحاظ سے ویسے تو سورہ ناس آخری سورہ ہے لیکن اپنے دعوتی مضمون کے لحاظ سے اپنی بات کے استدلال اور بیان کے لحاظ سے یہ آخری سورہ ہے مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ ہے اس کی دعوت کے بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصل مقام میں نصب کرنے کا اعلان کر دیتی ہے یا اس کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا بنیادی پتھر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یعنی اس کے اس بنیادی چیز کے لیے جس کے اوپر پوری کی پوری عمارت کھڑی دیتی ہے تو گویا کہ وہ بنیاد میں رکھا جانے والا پتھر جو سٹینڈ کرتا ہے باقی عمارت کو تو وہ اس دعوت کے اندر اس دعوت کی عمارت کے اندر جو بنیادی پتھر ہے جو بیسک چیز ہے وہ توحید ہے اور اس کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنے کا اعلان کر دیا یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں اور اس سرزمین حرب میں اللہ کا دین ہی خالص ہو جائے گا کوئی اور دین کو یہاں پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے یہ اعلان دوسرے مقامات میں بھی ہے لیکن اس کے لیے یہ مختصر اور جامع سورہ اس لیے نازل کی گئی کہ مخالفین اس کو شب و روز سنیں اور ماننے والے بھی یاد کریں یاد کر کے تعویز کی طرح حرز جاں بنا دیں یعنی تعویز ایک مثال کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جیسے انسان اسی چیز کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ متصل رہتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ چپکی ہوئی رہتی ہے یا انسان اس کے ساتھ بابستہ رہتا ہے تو اسی طرح اس کو بھی اپنی حرز جاں بنا دیا جائے اپنے جاں کا وجود کا اپنے وجود کا حصہ بنا دیا دونوں صورتوں میں روح سخن قرائش کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے یعنی دونوں صورتوں میں روح سخن کس کی طرف ہے کلام کا رخ جو ہے کلام کی بات کا جو رخ ہے وہ کس کی طرف ہے قرائش کی طرف اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہِ حجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہیں اب یہ دونوں صورتوں کا عمومی تعرف کروا کے اب اگلا جملہ جو ہے وہ انفرادی طور پر ان دونوں صورتوں کے حوالے سے وہ کیا جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ پہلی سورہ اللہب کا موضوع قریش کے آئمہ کفر بالخصوص ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان دوسری سورہ الاخلاص کا موضوع اس عقیدہ توحید کا فیصلہ کن اعلان ہے جو قرآن کی دعوت کا مرکز و محور یہ تعرف آپ کے سامنے آگیا اس میں کوئی چیز اگر پہچیدہ ہو واضح نہ ہوئی ہو تو اس کو آپ بعد میں سوالات کے حصے میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم صورتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں سورہ الاخلاص کا پہلے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے اینگن ڈھونڈ رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ عبرت کے اور انتہائی درجے میں جو ان کی جرم کی جو آہ بڑائی ہے جو ان کی جرم کی ہلاکت خیزی ہے اس کو پورے استدلال کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ جو الفاظ ہیں آہ اس طرف آہ معنوس الفاظ وہ کیا ہو سکتے ہیں تو ابو لہب ابی لہب یہ ایک نام ہے اس سے آپ واقف ہیں ید آہ اور اس کا تصنیہ یعنی دو کے لیے جب استعمال ہو تو یدا یدان آتا ہے تو یہ اسی سے ہے آہ یعنی ہاتھ کے معنوں میں ہم اپنی زبان میں بھی ید کا لفظ ہاتھ کے معنوں میں جیسے ہم قطع ید کہتے ہیں اسی طرح مال کا لفظ اس سے ہم واقف ہیں قصب کمائی کے معنوں میں ہم اس سے بھی واقف ہیں اور اسی طرح نار آگ کے معنوں میں آپ اس سے واقف ہیں اور اور اس کے علاوہ حبل کا لفظ بھی بعض وقت رسی کے معنوں میں ہم استعمال کر لیتے ہیں دوسری طرف دیکھئے تو کوئی ایسا مشکل لفظ جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو وہ کیا ہے وہ یہ مثل شولہ روح روح کا مطلب ہوتا ہے چہرہ شولہ کا مطلب شولہ جو آگ کا شولہ ہوتا ہے شولہ روح یعنی جو آگ جیسے یعنی شولے جیسے چہرے والا کیونکہ اس کا رنگ بہت سرخ تھا اور اس وجہ سے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو صاحب غرامی نے تو وہ یہ اسی تناظر میں اس لفظ کو لے کے آئے ہیں جو آگے آیا ہے کہ جو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو آ وہ شرارِ غرار ہی اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی اور اس میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایندن یعنی وہ سامان یا وہ چیزیں وہ لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں جو آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو ایندن کہتے ہیں اب اس کے تفسیر کی طرف آ جائیے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمائے یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندن ڈھوٹ رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی تو اس کو ایک ایک جو نکتہ ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں پہلا نکتہ ہے ابو لہب کے حوالے سے کہ ابو لہب کا ذکر آیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اب ہم یہاں یہ سمجھیں گے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب ہی کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اور بھی تو قیادت ہے اہلِ عرب کی اہلِ قریش کی ابو جہل بھی ہے عطبہ بھی ہے شہبہ بھی ہے اور لوگ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کھڑے رہے لیکن ابو لہب ہی کا ذکر کیوں کیا ہے ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے اس سے کیا مراد ہے کیا یعنی جسمانی طور پر اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے یا اس پر تاریز کی گئی ہے یا تنز کیا گیا ہے کیا وہ کسی کام کا نہیں رہا ناکارہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا تو ان پہلے دو نوٹ جو ہیں پہلے دو ہاشیے اسی زمن میں ہیں تو اصحادِ گرامی رکھتے ہیں کہ اس کا اصل نام عبدالعزہ یہ ظاہر ہے کہ عزہ نام ہے ایک بت کا اور جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عبداللہ یہ اسم ہم رکھتے ہیں اللہ کا بندہ تو وہاں جو قریش تھے وہ بتوں کی بندگی کے نسبت سے اپنا نام اسی پہلو سے رکھ لیتے تھے تو عبدالعزہ کا مطلب یہ ہے کہ عزہ کا غلام یا عزہ کا بندہ سرخو سپید اور شولہ روح ہونے کی وجہ سے یہ سپید اصل میں فارسی کا لفظ ہے سپید بھی استعمال کرتے ہیں سپید بھی استعمال کرتے ہیں دونوں املائیں اس کی درست ہیں سرخو سپید اور شولہ روح ہونے کی وجہ سے یعنی شولہ جیسا چہرہ ہونے کی وجہ سے کنیت معذرت کنیت ابو لہب مشروع ہو گئی تھی یعنی گویا کہ شولہ کا باب آگ کا باب تو اس کی یہ کنیت یعنی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کنیت سے بلاتے تھے کنیت ایک ایسا اسم ہوا کرتا تھا یعنی ایک تو ہر شخص کا کوئی نام تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تارفی پہلو جو اس کی زندگی کے اندر اس کی ذات کے ساتھ موجود تھا جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ان کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے یہ ان کی کنیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنیت سے ان کو بکارتے تھے اور وہ ہی ہوتا ہے اسم کے طور پر معروف ہو گیا ان کا نام ابھی کہافہ تھا تو اسی طرح جو اس کا نام بھی عبدالعزہ تھا لیکن جو اس کی کنیت ہے یعنی جس سے یہ جانا جاتا تھا پہچانا جاتا تھا اپنے شولہ روح ہونے کی وجہ سے وہ ابو لہب تھا یہی معاملہ ابو جہل کا ہے اس کا انجام بیان کرتے ہوئے آگے دوزخ کے لیے ذاتا لہبن لہبن کے الفاظ آئے ہیں یعنی اسی کے ریفرنس سے جو آگے بھی الفاظ آئے ہیں لہب کے وہ اسی ریفرنس سے آئے ہیں یہ اسی رعائت سے استعمال ہوئے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی رعائت سے استعمال ہوئے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی نسبت سے اسی وجہ سے یا اسی ریفرنس سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قریش کے آئمہ کفر میں سب سے زیادہ شکی یہی تھا شکی یا شکی یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں جو دوسرا کاف ہے جس کے ساتھ ہم شک کے لفظ کو لکھتے ہیں تو وہ اور ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شک کرنے والا شک کا مزاز رکھنے والا تو وہ ایک اور مفہوم ہے جس کے اندر یعنی یہ چیز پائی جاتی ہو کہ وہ دوسروں کے بارے میں شبا کرے شک کرے اشتباہ پیدا کرے تو یہ شکی جو ہے یہ وہ شکی نہیں ہے یہ شکاوت سے ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر ظلم پائی جاتا ہے زیادتی پائی جاتی ہے اور وہ شخص ایک طریقے سے ظالم ہے تو سب سے زیادہ شکی یہی تھا یعنی قریش کے آئمہ کفر میں اب یہ استاذ اگرامی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں اس کے نام کو ذرے بحث لایا گیا ہے قریش کے آئمہ کفر میں سب سے زیادہ شکی یہی تھا اس کی مخالفت سراسر اس کے ذاتی مفادات پر مکنی تھی یعنی آپ اس کو اپنی سوسائیٹی میں بھی اپنے اردگرد بھی دیکھتے ہیں تو افراد ہوتے ہیں انشان ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے اردگرد آپ دیکھتے ہیں تو وہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے ایک حد تک جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری حد تک بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تیسری حد تک بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمام حدیں جو ہیں وہ ان کو کر جاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر درجہ یعنی ہر انسان کو اپنی ذات سے غرض ہوتا ہے لیکن ہم ہر انسان کو خود غرض نہیں کہتے ہر انسان کو نہیں کہتے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی غرض ہوتی ہے لیکن خود غرض کا لفظ ہم ہر ایک کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ اصل میں اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اپنی غرض کے لیے ان مروت کی چیزوں کو ان محبت کی چیزوں کو ان اخلاقیات کو بھی ایک طریقے سے اس سے گزر جاتا ہے تو یہی وجہ سے ہے کہ یہ اس کے لیے شکی کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ وہ شخص تھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مسلمانوں کی دشمنی میں اب باقی لوگوں سے بہت زیادہ آگے پڑا اس میں نہ اس نے کبھی رشتہ و تعلق کی پرواہ کی یعنی ایسا ہوتا ہے خود رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بعض لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن خاندانی نسبت کی وجہ سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تو کئی اور عوامل ہوتے ہیں اپنا ہم قوم ہونے کی وجہ سے اپنا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے یا شخصیت کے اور خصائص کی وجہ سے جو خود رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے پناہ موجود تھے آپ لوگوں کی ایمانتوں کی حفاظت کرتے تھے آپ کی شخصیت بہت عظیم و شان تھی آپ اس ملک کے اس شہر کے ایک غیر معمولی شہری تھے جس کے لیے سب کا احترام ایک طرح سے واجب تھا سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے نبوت سے پہلے جو آپ کی شخصی اصاف ہے ان کی وجہ سے تو وہ شخص یعنی ان یہ وہ قدریں تھی یہ وہ چیزیں تھی آپ کا شریف ہونا آپ کا شریف نصب ہونا یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے آپ کا احترام مسلم تھا اور لوگ آپ کی عزت کرتے تھے تو اور یہ عزت اس پہلو سے آپ کے شخصی کردار کے حوالے سے کبھی ختم نہیں ہوئی کسی میں یہ حمد نہیں ہوئی پوری تاریخ کے اندر یعنی کفار نے بھی یہ حمد نہیں کی کہ آپ کے ذاتی کردار پر حملہ کریں یعنی آپ کو خدا نہ خواستہ کسی پہلو سے آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے یا اخلاق کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ پر کوئی حملہ کرنے کی جرت کرسکے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا یعنی ان کے اندر اتنی دیانت ضرور موجود تھی کہ وہ اس طرح کا الزام لگانے کی حمد نہیں کرسکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ اقدار ان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن یہ جو شخص ہے یہ ان اقدار کو توڑ کر آگے بڑھا کیا میں فرق واضح کر رہا ہوں جس کو استاذ بیان کر رہا ہوں اس میں نہ اس نے کبھی رشتہ و تعلق کی پرواہ کی تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن نظریاتی طور پر آپ نے موجودہ زمانے میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک جماعت میں ہے دوسرا شخص دوسری جماعت میں ہے ایک شخص کے نظریات ایک طرح کے ہیں دوسرے کے دوسری طرح کے ہیں اس کے باوجود جو رشتہ داری کے معاملات ہیں خان کی معاملات ہیں تعلق کے معاملات ہیں دوستی کے معاملات ہیں ان کو وہ خراب نہیں ہوتے ہونے دیتے ان کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں لیکن اس کو اس بندے کو آپ اچھا نہیں کہیں گے کہ جو ان معاملات کی وجہ سے جو نظریاتی اختلافات کی ان کی وجہ سے اپنے رشتہ داری کو بھی ترک کرتے ہیں تو ایک تو یہ پہلو تھا دوسرا پہلو جو استاذ ارامی نے بیان کیا ہے کہ اس نے نہ قبائلی روایات کا پاس تو ہر قبیلے کے اندر ہر جگہ پر کچھ روایات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ قبیلہ وہ علاقہ پہچانا جاتا ہے مثال کے طور پر مہمان نوازی کی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی تھی مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ بہادر تھے وہ جری تھے اسی طرح وہ بادے کی پابندی کرنے والے لوگ تھے اسی طرح وہ کمٹمنٹ کو نبھانے والے لوگ تھے وہ اگر کسی قوم کی حمایت کا اعلان کرتے تھے کسی فرد کی حمایت کا اعلان کرتے تھے تو جان جانے تک اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے اس کا ساتھ دیکھتے تھے تو کئی ایسے کردار کی نویت کی چیزیں تھیں جو اصاف کے طور پر ان کے ہاں پائی جاتی تھیں عربوں کے ہاں پائی جاتی تھیں تو یہ شخص ان قبائلی روایات جن کے اندر وہ قبیلہ کھڑا ہوا تھا وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان روایات کا بھی پاس یہ شخص نہیں کرتا تو نہ اس نے کبھی رشتہ و تعلق کی پرواہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک طرح سے چچا بھتیجے کا تانک تھا نسبت کے لحاظ سے وہ آپ کا چچا تھا تو نہ اس نے کبھی رشتہ و تعلق کی پرواہ کی نہ قبائلی روایات کا پاس کیا یعنی آپ کے ایک اور چچا بھی ہیں حضرت ابو طالب تو ابو طالب جو ہیں اگرچہ وہ بھی آخر دم تک ایمان نہیں لے کر اور دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن انہوں نے ایک باپ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت فرمائی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا اپنا پورا تعاون آپ کو فراہم کیا اور پھر جب شہب ابو طالب کا معاملہ ہوا تو پورے خاندان کا ایک طریقے سے بائیکارٹ کر دیا گیا بنو حاشم کا تب بھی حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ موجود رہے تو یہ جو انسان ہے ابو لہب تو اس طرح کی تمام معاملات میں اس نے رشتہ و تعلق کی کوئی پرواہ نہیں کی نہ قبائلی روایات کا پاس کیا اور نہ شریفانہ اخلاق کے اصول منہوں رکھے یعنی وہ سلوک وہ اصول وہ طریقے جو ہر دنیا کے اندر دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے کی طور پر مسلم ہوتے ہیں تسلیم کیے جاتے ہیں کہ ان ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا وہ افائی احد ہے وعدہ ہے زیادتی نہ کرنا ہے ظلم نہ کرنا ہے کسی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا کسی آنے والے مسافر کے ساتھ اس کی عزت کرنی ہے اس کو راستہ دینا ہے اس کی تقریم کرنی ہے تو اچھی قوموں کے اندر جو روایات جو اصول پائے جاتے ہیں اخلاق کے ان کو بھی اس نے ملہوظ نہیں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ سب کا سرخیل تھا سرخیل یعنی سردار تھا اور لوگ زیادہ تر کسی کے اقدامات کی پیروی کرتے پھر قریش کی مذہبی حکومت میں بھی اس زمانے میں اس کو ایسا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری حکومت عملاً اس کے انگوٹھے کے نیچے آگئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک طرح سے جو مالیات کے عمور کا انچارج تھا اس حکومت میں جو قبیلہ قریش کی حکومت تھی قبیلہ قریش کی حکومت تھی اس حکومت میں جو انتظامات مختلف تقسیم تھے زیادہ تر اس کا تعلق بیت اللہ سے ہوتا تھا کیونکہ بیت اللہ حکومت کا مرکز تھا اگر کچھ مال آتا تھا تو وہ بھی اس کے ریفرنس سے آتا تھا پھر لوگ دنیا وہاں پر آتے تھے تو وہ بھی اسی کے حوالے سے آتے تھے پھر جو ملک کے اندر قیادت کا نظام قائم ہوتا تھا وہ بھی اسی کے ریفرنس سے ہوتا تھا تو مختلف وزارتیں تھیں امسال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت مذہبی عبور جو ہے وہ اس کے وزیر تھے یا اس کے امیر تھے اور اس کے بعد حضرت ابو طالب یعنی بیت اللہ کی جو پنجیاں ہیں وہ پھر آپ کے دادا کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہو گئی تھے تو یہ اس منصب پر تھے اور اسی طرح جو بنو امیہ ہیں ان کے اندر جو سیاست کی نویت کی چیزیں ہیں اور جن کا آخری ایک طرح سے نمونہ ابو سفیان تھے تو ان کی صورت میں وہ موجود تھیں کہ جو سیاسی امور ہیں یعنی قیادت کے امور ہیں وہ انہوں نے انجام دے گئی ہیں اور اسی طرح جو خزانہ کی وزارت ہیں یعنی مالیاتی امور ہیں اس کا نگران ابو لہب تک تو یہ چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوں جس کے پاس خزانہ ہو پھر ایک طرح سے وہ عملن چونکہ فیصلے اس کے ہاتھ سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں اسی کو بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت کتنا کیش موجود ہے کتنے اس وقت وسائل ہیں کتنے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہاں خرچ کرنے چاہیے کہاں خرچ نہیں کرنے چاہیے تو گویا کہ پورا اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ عملن حکومت اس کے انگوٹھے کے نیچے تھی اس کا سبب یہی تھا پچھلی صورتوں ہیں زیادہ تر اسی کا کردار ذریعہ بحث رہا ہے اس لیے یہی مستحق تھا کہ قریش کے آئیمہِ کفر کی حلاقت کی پیشین گوئی اسی کا نام دے اصل میں یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو یہ پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ اسی کے جو پوری کی پوری قیادت ہے وہ بحثیت مجبوری مجرم ہے اور پوری کی پوری قیادت یا پوری کی پوری قوم کی جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے صفحہِ ہستی سے مٹانے کا یا سزا دینے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو نمائع کرنے کے لیے کس کا نام لیا جائے تو وہ اس کا مقام رکھتا تھا یا اس کی حیثیت رکھتا تھا کہ اس بدترین منصب کے لیے اس بریترین جگہ کے لیے اس کے نام کو استعمال کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام استعمال کیا پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی شکاوت کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات جن کے لیے غیر معمولی ہوتے ہیں اسی طرح جو مال کی حرص میں بہت زیادہ مطلع ہو جاتے ہیں وہ اپنی جان کی حفاظت ان کو سب سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ موت سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں موت سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اتنی ہمت نہیں کی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب ہونے کے حوالہ ہے اس نے اتنی ہمت اور پھر بزدل بھی تھا یہ ہمت نہیں کی کہ بدر میں جب سب لوگ سب پورے کے پورے ایک طرح سے قبیلے کے تمام سرخیل تمام بڑے لوگ وہ نکلے ہیں بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تو اس وقت یہ نہیں نکلا یعنی سب لوگ نکلے ہیں کوئی سردار باقی نہیں رہا صرف ابو لہب کے تو ابو لہب نے بہانہ لگایا اور دیماری کا یا طبیعت کی خرابی کا کوئی بہانہ لگایا اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی جنگی فوج موجود یا کوئی باقاعدہ بھرتی کیوئے لوگ موجود ہوں ہر بندہ سپاہی ہوتا تھا ہر سردار کو اپنے افراد کو اپنے وجود کو لے کر نکلنا ہوتا تھا تو اس موقع پر اس نے پھر کیا کیا اس سے بھی آپ اس کی یعنی ان دونوں واقعات سے اس کی جو کمزور یا نتلے درجے کی شخصیت ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی حمد اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ یہ اپنے جو نفتہ نظر ہے اس کی حفاظت کے لیے یا اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کے لیے باہر دیکھتے ہیں تو یہ اس نے ایک طرح طرف مزدلی دکھائی اور پھر جب ظاہر ہے کہ یہ نہیں گیا تو اس کو اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجنا تھا تو اس نے کس بندے کا انتخاب کیا اس بندے کا انتخاب کیا کہ جس نے اس کا کرزہ دینا اس نے اس کا کرز لوٹانا تھا لیکن اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اس کا کرز لوٹانا سکتے ہیں تو اس نے ابو لہب نے اس کو یہ کہا کہ میں تمہارا کرز معاف کر دوں گا اگر تم دیری جگہ پر اس جنگ میں شریک ہو جاؤ تو اس سے بھی آپ اس کی پستی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کردار کے لحاظ سے کس کمزوری اور کس پستی کی جگہ پر تو یہ پورا کردار اس کا ہے جس کی وجہ سے استاذ گرامی نے بیان کیا ہے کہ اس کا لفظ یا اس کا نام استعمال کیا ہے دوسرا نوٹ دیکھئے کہ ہاتھ چوٹ گئے اس سے کیا مراد اس سے مراد یعنی ظاہرہ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن استاذ گرامی کے نزدیک یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے آوان و انسار یعنی اس کے ساتھی جیسے ہم بھائیوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہاتھوں کا کہ یہ تو میرے ہاتھ ہیں باپ استعمال کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یہ تو میرے ہاتھ ہیں اپنے رفقہ کے لیے اپنے معاونین کے لیے اپنی مدد کرنے والے لوگوں کے لیے انسان ہاتھوں کی تعبیر عربی زبان کے اندر بھی تو یہ اسی معنی میں استاذ گرامی کے لیے کے نزدیک استعمال ہوا ہے یعنی اس کے آوان و انسار حلال اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا اس مفہوم کے لیے یعنی ہاتھوں کو اس مفہوم میں استعمال کرنے کے لیے یہ تعبیر اردو زبان میں بھی موجود ہے آیت میں ماضی کا سیغہ مستقبل میں اس پیشین گوئی کے پورا ہو جانے کی قطعیت پر دلانے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ ماضی کا سیغہ استعمال ہوا ہے طبت یدہ آبی لہاں یعنی طبت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے یہ نہیں کہا گیا حالانکہ ابھی تو ہاتھ ٹوٹنے کا عمل ہوا ہی نہیں ہے اس کی بنیاد ہی نہیں پیدا ہوئی یہ تو وہ موقع ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر ان سے اعلان براد کر کے ان کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے منتقل ہو رہا ہے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس موقع پر تو ابھی نہ مدینہ کی اس طریقے سے حکومت بنی ہے نہ ان کے اندر وہ قوت پیدا ہوئی ہے نہ بدر کا وہ موقع آیا ہے تو وہ تو ابھی اس میں وقت باقی ہے اور اس کا کوئی امکان بھی دنیا پر نظر نہیں آ رہا تو اس کے باوجود یہ جو ماضی کا سیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو حتمی طور پر بیان کر دیا جائے پیچھے بھی ہم نے پڑھا اس میں سورہ نصر میں ازا جا نصر اللہ تو یہاں بھی جو ماملہ استعمال ہوا ہے یعنی یہ جو ماضی کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس ماضی کے سیغے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو حتمی طور پر بیان کر دیا جائے جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں اگر کہوں کہ مدینہ میں جاؤں گا تو اس کے بجائے ایک شخص یہ جملہ استعمال کرے کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں ہویا کہ میں ایک طرح سے یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے یا میں نے مدینہ پہنچنا ہے یا میں نے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے تو میں وہاں پہنچ گیا تو جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی دبان میں بھی بعض اوقات کسی بات کے مثال ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کام کر دیجئے گا وہ آگے سے کہتا ہے کام ہو گیا تو ہو گیا حالانکہ اس وقت ہوا نہیں ہوتا وہ اس نے صرف سٹارٹ ہی لیا ہوتا ہے آخاز ہی کیا ہوتا ہے یا منصوبہ بند ہی ہوتی ہے کام بعد میں جا کر ہونا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہے ہیں کام ہو گیا تو ہوا نہیں ہوتا وہ کہنے کا مطلب ہی ہوتا یہ ہو جائے گا لیکن ہو جانے کی قطعیت کو اس کے یقین کو اس کے پرفیکٹ ہونے کو یا تیہ شدہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ ماضی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اردو میں بھی اور عرب بھی آیت میں مستاذ کیا کہتے ہیں کہ آیت میں ماضی کا سیغہ مستقبل میں اسی پیشین گوئی کے پورا ہو جانے کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہے یعنی یہ ہاتھ ٹوٹنے کا معاملہ اس کے اپنے حلاق ہونے کا اس کے اسی طرح اس کی بیوی کے حلاق ہونے کا اس کے جہنم کا حید بننے کا اور یہ تمام معاملات گویا کہ ہو چکے ہیں یہ تیہ شدہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہے چنانچہ اس کے کموں بیش دو سال بعد غزوہِ بدر کے موقع پر یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی اور ابو سفیان کے سوا قریش کے تمام بڑے سردار اس غزوے میں حلاق ہوا یعنی ایسا ہی ہوا جو اس کے ہاتھ تھے ابو لہب کے جو ہاتھ تھے وہ بالکل ٹوٹ گئے ان کی کوئی حسیت باقی نہیں رہی نیست و نابود ہو گئے تمام جو ان کی قیادت ہے تمام سرداران ہیں وہ جنگِ بدر میں کام آ گئے حلاق ہوا تو یہ گویا کہ پیشین گوئی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ظاہر کے لحاظ سے بے یار و بددگار وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ تقدیر نے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ہستی اسی سرزمین کے اوپر خالب آقب ہے اور اس کے مخالفین جو ہیں اس ہستی کے جو مخالفت میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کے آوان و انصار بھی اس دنیا سے مٹا دیا تھا تو یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے کوئی امکان نہیں تھے اس سے بھی اس صداقت کا یا قرآن مجید کی صداقت کا یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کی حتمی ہونے کا کی وضاحت آپ کے سامنے اس کو پوری طرح آپ سمجھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا نکتہ ہے اور وہ خود بھی حلاق ہوا یعنی اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے یعنی اس کے آوان و انصار بھی ختم ہو گئے اور اس کی یعنی آوان و انصار کس کو کہتے ہیں یہ لفظ کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ آوان اصل میں معاونت سے ہے معاون جیسے ہم کہتے ہیں تعاون کرنے والا ساتھ دینے والا انصار کہتے ہیں انصار نصرت سے نکلا ہے یعنی نصرت کہتے ہیں مدد کو مدد کرنے والا یعنی جو بھی آوان و انصار کا محاورہ یا اسلوب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے اردگرد کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پیروی کرنے والے بھی ہوتے ہیں آپ کے کارکن بھی ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ٹیم کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے اردگرد جو بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آوان و انصار کا لفظ تو ابو لحب مارکہِ بدر میں شریک نہیں ہوا اپنی جگہ اس نے اپنے ایک مکروز کو اس وعدے کے ساتھ بھیج دیا کہ اس کے عوض وہ اس کا کرز ماف کر دے گا یعنی وہ جو مکروز تھا جس نے اس کی کرز کی ادائی کی کرنی تھی اس کو کہا کہ تم میری جگہ پہ چلے جاؤ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں پھر تم سے تمہارا کرز ماف کر دوں گا وہ وصول نہیں کروں لیکن خدا کے عذاب سے بچنے کی یہ تعبیر بھی کارگر نہیں ہو یعنی وہ فائدہ من ثابت نہیں ہو اور غزوہِ بدر کے صرف سات دن بعد قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی اس کی موت نہائیت عبرتناک تھی اس سے حدثہ کی بیماری ہو گئی اور وہ اس رسوائی اور بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا یہ چیچک کی نویت کی کوئی بیماری ہے جس کے لیے حدثہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا حدثی نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ بیماری ہو گئی اور وہ اس رسوائی اور بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا کہ چھوٹ کے اندیشے سے اس کے خاندان والوں دوست احباد یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی خبرگیری نہیں کی یعنی ہوا یہ کہ جب وہ اس کو ایک خاص اللہ تعالی کی طرف سے خاص اسی کو ایک خاص بیماری لاحق ہوئی اور وہ دماری کونسی تھی جو چھوٹ والی بیماری تھی چھوٹ والی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو باڈی کے ٹکرانے سے یا سانس کے ذریعے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتی ہے تو اس لیے یہ کیونکہ اسٹیبلش تھا کہ یہ بیماری اسی نویت کی ہے تو اس وجہ سے جب وہ مرا ہے تو لوگ اس سے دور دور رہے تو وہ یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ایک تفاہ یعنی ایک وہ ذلت ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جا سکا اور اس کے بعد یہ ذلت ہے کہ وہ جب وہ مرا ہے تو اس کے قریب بھی کوئی پھٹکنے کے لیے تو یا نہیں ہوا بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا کہ چھوٹ کے اندیشے سے اس کے خاندان والوں دوست احباب یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی خبرگیری نہیں کی مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی سڑتی رہی بلاخر لوگوں نے تانے دیئے تو اس کے بیٹوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اسے پتھروں سے ڈھانک دیا آیت میں تب کا لفظ اس کے اسی انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی یہ تو دوبارہ ابت یدہ کا جو فعل ہے وہ تب کی صورت میں دوبارہ جو آیا ہے وہ اسی انجام کو اسی سٹریس کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے یہ واقعہ یہ ہوا کہ اصل میں وہ لوگ تو اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے اس خوف سے کہ کہیں یہ چھوٹ کا مرض ہم کو بھی نہ لگ جائے تو لہٰذا کچھ کرندوں کو بلایا گیا اور ان کو بلا کر اس کی لاش وہاں سے اٹھوا کے کسی دیوار کے ساتھ رکھ دی گئی اور اس کو یا گڑا بنا کے بعض جگہوں پر یہ بیان ہوا ہے کہ گڑا بنا کے اس کے اندر پھینک دی گئی اور اس کے اوپر دور ہی سے پتھر پھینک دی گئے یا دیوار کے ساتھ لگا دی گئی اور اس کے اوپر پتھر پھینک کر اس کو دھام دیا گیا یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو اس سے اس کے ساتھ خدا کا جو عذاب اس کے اوپر نازل ہوا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی حال میں بھی اگر وہ بدر میں جاتا تو وہاں وہ حالات ہو جاتا ہے لیکن بدر میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقعے کے چند دن بعد بھی اس کو ایک طرح سے اس بے بسی کی موت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تحریح کرتی اگلا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمائی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خیر کی نوائیت کیا دیکھتے ہیں استاذ نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھئی ہے اس سے وہ کام مراد ہیں جو بظاہر نیکی کے سمجھے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے شعبہ مالیات کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے اور اپنی خیانتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ابو لہب کو بھی کرنے پڑتے تھے یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے عدے پر فائز تھا اور لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے وزیر خزانہ ہونے کی وجہ سے مالیات کا نگران ہونے کی وجہ سے اور جو بھی فنڈز آتے تھے بیت اللہ کے والے سے وہ سارے کے سارے جاج کی صورت میں اور معاملات کی صورت میں جو بھی ایک رکوم جمع ہوتی تھی اس کا نگران اس کا ذمہ دار وہی تھا اس میں وہ خیانت بھی کرتا تھا اپنی مرضی سے ان کو استعمال بھی کرتا تھا لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اس بھرم کو اپنی اس وزارت کو قائم رکھنے کے لیے کچھ شو بھی کرنا پڑتا تھا کچھ ایسے کام کرنے پڑتے تھے جو اس کا دل تو نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود کرنے پڑتے تھے ہماری سوسائیٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی یعنی اصل میں تو ان کے باہر میں کرپشن اور اسنائیت کی چیزیں پوری طرح بھازے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ایک لوگوں کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک بڑا اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے کچھ خیرات کھانے کھول دیں گے کچھ کھانے کے گھر بنا دیں گے کچھ ڈسپینسٹیاں بنا دیں گے اس کا یہ ہوگا کہ ان کا جو ایک نام رہے مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی خیر کا کام کیا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے نیچے اس کے جو اپنی خیانت کے کارنامے ہیں وہ چھپے رہیں تو یہ ہر سوسائیٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں وہ نہائیت نمائن تو اس کو کرنے کے لیے جو یہ معاملہ تھا تو اس کو کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا اظہار تھا لہٰذا یہ کام جہاں بھی اپنی حقیقت کے لحاظ ہے چونکہ خیر ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے لوگ بھی اس طرح کی کاموں کی تحسین کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ چاہے وہ مجرم ہی ہے یا اس نے کرپشن ہی کیا ہے لیکن فلان اچھا کام تو کیا ہی ہے تو یہ چونکہ خیر کے کام ہوتے ہیں اس لیے ان کو خیر کے ہی یا بہتری کے کام ہی کہا جاتا ہے لیکن اصل میں ان کے پیچھے انسان کی دیت اور جذبہ اور محرکات ہوتے ہیں کہ وہ کس مقصد سے کیے جا رہے ہیں اور انہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں یا اسی دنیا کے اثر دو پیسلہ ان کو کرنا ہوتا ہے یہ چوتھا نوٹ بھی آپ کے سامنے باضح ہو گیا اگلا جو ہے پانچوں یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں پڑے آیت میں زاتا لہبن کے الفاظ آئے ہیں ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ اس کی کنیت کی ریائت سے آئے ہیں استاذ انام لکھتے ہیں اس پر امیر احمد اصلاحی کا تدبر قرآن سے نوٹ دیکھ لیجئے جس کا حوالہ عامدی صاحب نے دیا ہے اور عامدی صاحب میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ وہ یہ پوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ان کے استاذ نے پریسائز طریقے سے بیان کر دی ہے پھر وہ اسی کو وہاں پر اقتباس کے طور پر وہاں تحریر کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں قرآن نے یہاں اس کا یہ انجام بیان کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اس دنیا میں اس کو اپنی جس شولہ روحی پر ناز رہا آخرت میں یہ اس کے لیے ووال بنی وہ شولوں والی آگ میں جھونکا جائے گا جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہر کا حسن کوئی فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ آدمی کے لیے ووال بن سکتا اگر اس کے ساتھ باطن کا حسن نہ ہو یعنی یہ بات واضح کی ہے کہ جیسے سیسلا نارن زاتا لہبن میں جو الفاظ آئے ہیں تو اس لہب میں وہ لہب مراد نہیں ہے یعنی اس سے ابو لہب مراد نہیں ہے بلکہ یعنی وہ شولہ روح یا شولہ پھینکنے والی آگ مراد یعنی ایسے آگ مراد ہے جس میں سے شولے نکل رہے ہوگی لہب کا مطلب یعنی شولہ پھینکنے والی یا شولہ تو جب ظاہر ہے کہ اس سے مراد لوزخ ہے تو اسی لہب کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی کنیت ہے کہ اس وقت تو یہ اپنے خوبصورت چہرے کی وجہ سے سرخ و سفید چہرے کی وجہ سے اپنا بڑا ناز کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا ہے اور لوگ بھی اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے اس چہرے کی جو خوبصورتی یا اس کی سفیدی یا سرخ ہی ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ جیسے چہرے والا ہے اس کا نام ہی یہ رکھی ہے تو اگر یہی جو اس کے ساتھ معاملہ یہاں پر ہوا ہے تو یہاں پر تو وہ بڑا اٹھلا رہا ہے بڑے ناز میں ہے لیکن قیامت کے بعد دوزخ میں یہی چیز جو ہے یہی آگ جو اس کی کنیت بنی ہے یہی آگ اس کو جلانے والی چیز بنی ہے تو اس میں بھی پھر جو اضافی بات انہوں نے وضاحت کے لیے استاذ برامی نے مولانا مین حسن اسلاحی کی لکھی ہے وہ میرے لیے وہ آپ کے لیے وہ ہر شخص کے لیے یہ سبق ہے کہ اصل میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہر کا حسن کوئی فخر کی چیز نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میرا کمال آپ کا کمال کسی بھی انسان کا کمال نہیں ہوتا جو اس کو ظاہر میں جو کچھ ملتا ہے میں کون ہوں مجھے کن والدین کے گھر پیدا ہونا ہے میری عمر کیا ہونی ہے میری شکل صورت کیا ہونی ہے مجھے کیا صلاحیتیں ملنی ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تمام ہیں مجھے دولت والی جگہ پر پیدا ہونا ہے یا غریبوں والی جگہ پر پیدا ہونا ہے یہ تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان میں میرا نہ کوئی استحقاق ہے ان میں نہ میرے کسی فیصلے کو دخول ہوتا ہے یہ خدا داد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے مجھے چھے چیزیں دے دی ہیں دوسرے کو دس دے دی ہیں تیسرے کو کچھ بھی نہیں دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا جو چہرہ مناسب سمجھا جو عظمت مناسب سمجھی جو شہرت یا حشمت مناسب سمجھی جو اقتدار مناسب سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو انام مناسب سمجھا اس نے خود فیصلہ کر کے وہ انام اس کو دے دیا ہے اس میں میرا یا کسی دوسرے انسان کا بطور انسان کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور جس چیز میں ہمارے اختیار ہی نہیں ہے جس چیز کو ہم نے کمایا ہی نہیں ہے جس چیز پر ہمارا استحقاق ہی نہیں ہے اس پر ہم فخر کیسے کر سکتے ہیں یعنی ایسی چیز پر جو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جس کے فخر تو یا کوئی ایفرٹ کر کے ہم نے کوئی چیز حاصل کی ہو اس پر تو فخر کی ایک جگہ بنتی ہے لیکن جو چیز ہمیں بنی بنائی کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ اس پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو یہی چیز وہ حسن ہو وہ شہرت ہو وہ دولت ہو وہ جو بھی چیز ہو وہ پھر اگر وہ اس میں نیاز مند ہونے کی بجائے اس کی گردن جھکنے کی بجائے اکڑنا شروع ہو جائے اور وہ اس پر تکبر کی جگہ پر اکڑنا ہو جائے تو تکبر پروردگار کو کسی صورت میں پسند ہونے ہیں ہاں وہ انسانوں کے مقابلے میں ہیں یا خدا کے مقابلے میں تو اس کا کوئی سوال نہیں پہلا ہو سکتا تو تکبر یعنی جیسے حضرت مسیح کی بھی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس میں اس کا وہ جہنم میں جا سکتا ہے لیکن جو متکبر ہے وہ جہنم میں نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ جو تکبر والی سیچویشن ہے یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ہر انسان کو اپنے بارے میں اپنے اردگرد کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے تلامزہ شاگرد یا دن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے ان کے بارے میں ان کو بتاتے رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جس چیز سے محفوظ رکھنا ہے وہ تکبر ہے کیونکہ تکبر پھر انسان کو اس کی انسانیت کی جگہ سے ہلا دیتا ہے وہ انسانیت کے عجز سے نکل کر اپنے آپ کو محاضر اللہ خدا کی جگہ پر محضر شنو کر دیتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس یہی جرم ہے جو شیطان نے کیا تھا اس کے ہام بھی یا ابلیس نے کیا تھا اس کے ہام بھی یہی تکبر تھا جو انحراف کی یا انکار کی وجہ بڑا بلکہ یہ آدمی کے لیے وبال بن سکتا ہے اگر اس کے ساتھ باطن کا حسن نہ ہو یعنی باطن کا حسن موجود ہو انسان اصل میں آجز ہے اس کو آجز بن کر ہی اپنے آپ کو شوک کرنا چاہیے اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے حقیقت میں بھی اور اپنے ظاہر میں بھی اظہار میں اگلا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی یعنی وہ تو آگ میں پڑے گا ہی اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آگ میں پڑے گی وجہ کیا ہے اس کو بیان کیا استاذ گرامی نے وہ یہ ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ عرم کی یہ خاتون اول بھی اپنے شوہر کی طرح دولت کی حریص نمائش کی رسیہ اور شوہر کے جرائم میں پوری طرح شریف بلکہ ان کے لیے سب سے بڑا محرک بنی یہ لہٰذا گویا کہ وہ اس کے وجود کا ایک طرح سے حصہ تھی اس کے تمام جرائم میں وہ پوری طرح شریف تھی تو اس کی یہ شرکت میں اس کو بھی اس جرم کا برابر کا شریف تھی یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو خاتون اول کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے منصف پر فائز تھا وزیر مالیات تھا اور ایک بڑی وزارت اس کے پاس تھی اور اس کی بیوی کی حیثیت ظاہر ہے کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے یا ایک بڑے وزیر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک طرح سے خاتون اول کی تھی تو یہ خاتون جو ہے وہ اس کے معاملات میں اسی طرح شریف تھی دیسے کہ وہ خود شریف تھا بلکہ محرک کا بھی باعث بھی تو ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں یعنی بعض وقت خامد اپنی بیوی اگر کسی لالچ میں ہے یا کسی غلطی میں ہے تو خامد اس کی حمایت کی جگہ پر آکر کلا ہو جاتا ہے حالانکہ اس کو اسے روکنا چاہیے اور اس سے دوسری طرف اٹھانا چاہیے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خامد اگر کسی لالچ میں کسی حرس میں کسی ظلم میں کسی زیادتی میں مقتلا ہو تو بیوی بھی اس کے ساتھ آکر کڑی ہو جاتی ہے اور گویا کہ اس کے جرم میں براہ راز شریک بھی ہو جاتی ہے بلکہ اپنے مطالبات بھی اس کے اندر شامل کر دیتی ہے تو یہ یعنی نیاں بیوی کو ایک دوسرے کا ضرور ساتھ دینا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناحق معاملات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں ظلم کے معاملات میں بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غلط معاملوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس معاملے میں اگر ایک ڈوبے گا تو دوسرا بھی ڈوبے گا لہٰذا نیاں بیوی کے جو باہمی ریلیشن ہے اس سے جو سبق لینا چاہیے سبق یہ لینا چاہیے کہ نیاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بیوی کو اگر کوئی شخص غلط کام پر اُبھارتا ہے اس کو مثال کے طور پر یادی طور پر غلط جگہ پر کھڑا کرتا ہے شرک میں یا کسی اس طرح کی اور چیزوں میں مقتلع کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی جرائم میں مقتلع کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا محاملہ کرتی ہے اور اس کے لیے اسرار کرتی ہے تو پہلے برحلے میں تو ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک اس راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی بات مانیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پھر آپ اللہ کے ساتھ آ کر کڑے ہوں دین کے ساتھ آ کر کڑے ہوں حق کے ساتھ آ کر کڑے ہوں اور اپنے اس پارٹنر کو چھوڑ دے کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت تطبع ہونی ہے آپ کی آخرت بھی ساتھ تطبع ہونی ہے تو اس کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنے سپاؤز کے ساتھ اپنے نیام کو بیوی کے بیوی کو اپنے اقامت کے ساتھ اس اخلاقی رویے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے پائز نہیں ہو سکتا اخلاقی رویوں میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا باقی جو سٹریٹیجی کی چیزیں ہیں معاملات کی چیزیں ہیں اس میں کسر و انکسار ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے سنوکر سرے کی بات کو بعض اوقات سٹریٹیجی کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ ٹھیک نہیں سمجھتا کہ اس کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں یا بیوی یہ ٹھیک نہیں سمجھتی تو وہ میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ضمنی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ حق کے معاملے میں دین کے معاملے میں اور اس طرح کے تمام معاملات میں انسان کو اس حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے پرسن کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے چاہے بیوی ہے چاہے باپ ہے چاہے ماں ہے چاہے بیٹا ہے اس کو اس سے ضرور ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے وہ دوزخ میں ایک گھنٹہ ہو گیا اچھا گھنٹہ ہو گیا ٹھیک ہے جو میں اس سورہ کو مقبل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر گنجائشویتی سوال کرو وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندن ڈھونڈ رہی ہو ساتھ نمبر دیکھئے اصل الفاظ ہیں تعلیف کے لحاظ سے یہ حال واقع ہوئے ہیں ان میں اس کی وہ حالت مذکور ہوئی ہے جب شوہر کے ساتھ اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا گیا گویا اس وقت اس کا حال اس مجرم کاسا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندن خود ہی ڈھوکر لا رہا ہے یعنی یہ ایک طرح سے اس قیفیت کو بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ دوزخ میں اندر دوزخ کے اندر اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے جو انسان بھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا جو دوزخ کا وہ ایندن بنے گا لیکن چونکہ اس کو وہاں زندہ رہنا ہے وہاں اس کے لیے موت نہیں ہے اس کو جلتی ہوئی حالت میں مرتی ہوئی حالت میں تکلیف کی حالت میں بدترین حالت میں زندگی اس کے ساتھ موجود رہے گی زندگی اس کی وہاں پر ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ چاہے گا تو جب اس نے یہ وہاں پر زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے تو اس میں اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنے جلانے کے لیے خود وہ انسان ایندن ڈھونٹ رہے گی اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ معاملہ امور متشابہات میں سے ہے اس کو ہم جان نہیں سکتے کہ ایندن ڈھونے کا ڈھونے کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کیا اس کو اس کا اپنے آپ کو جلانا اتنا ضروری وہ سمجھے گا وہ انسان اس جلتے رہنے میں ہی وہ اپنی بقا محسوس کرے گا اور لہٰذا اس کے لیے ایندن فراہم کرے گا کیا صورت ہوگی لیکن بہرحال یہ معاملہ خدا ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی طریقے تجربے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے گلے میں بوٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی یہ ایندن ڈھونے والی لانڈیوں کی تصویر ہے یہ ظاہر ہے کہ اس خاص عرب کے معاشرت سے یہ محاورہ اٹھایا ہے اور اس سے یعنی ایک محاورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اپنے حالات کی اکاسی کے اندر کہ وہ ایک جملہ بول کر پوری کی پوری بات یا پوری کی پوری صورتحال کو نمائع کر دیتا ہے یہ ایندن ڈھونے والی لانڈیوں کی تصویر ہے یعنی اس زمانے میں جو غلامی کا نظام وہاں پر موجود تھا تو دو طرح کے اس میں تقسیم تھی جو مرد تھے وہ عبد یا غلام تھے اور عورتیں جو ہیں ان کو لانڈیاں کہا جاتا تھا جو مرد ہیں ان کے گلے میں بھی پٹا ڈالا ہوتا تھا جس طرح عبرت کے لحاظ سے بیان اس کو کرنا چاہیے کہ جس طرح جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اسی طرح بٹی ہوئی رسی کا پٹا جو جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے وہی انسانوں کے گلے میں بھی ڈالا جاتا تھا اور وہ اس کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اصل میں غلام تھا اور اسی طرح جو لانڈی ہوتی تھی یعنی خاتون غلام ہوتی تھی اس کے گلے میں بھی اسی طرح کی جو رسی ہے وہ بٹی ہوئی رسی جو اصل میں پٹا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا تھا تو یہ کلادہ بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوک بھی ہم اس کو ٹوک ذرا لوہے کا ہوتا ہے اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بلا موم یہ چیز ہوتی تھی تو اسی سے اشارہ کیا ہے اور ان کے کاموں میں سے ایک کام تھا یعنی ظاہر ہے کہ اس معاشر کے اندر ایندن کی ضرورت ہے لکڑیاں ڈھوننی ہیں ان کو لانا ہے اور پھر وہ آگ جلانی ہے دھر کے لیے یا باقی معاملات کے لیے تو یہ خواتین جو لانڈیاں ہیں وہ یہ کام انجام دیتی تھی تو وہ ایندن ڈھوتی تھی اور اس کے بعد آگ جلاتی تھی جس کے نتیجے میں تنور جلتا ہے یا چولا جلتا ہے یا باقی اور آگ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ اس کی مثال دی ہے یعنی اس منظر کو لوگوں کے سامنے کر دیا ہے اور یہ کہاں کہہ دیا ہے کہ وہ وہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح یعنی مجبور ہوگی جس طرح ایک لانڈی یا غلام عورت مجبور ہوتی ہے ایندن ڈھونے پر تاکہ اس سے آگ جلائی جا سکے تو اسی طرح وہ جیسے غلام مجبور ہوتا ہے جیسے ایک لانڈی مجبور ہوتی ہے اسی طرح وہ اس کام کو کرنے پر مجبور ہوگی معمور ہوگی لازمان اس کو یہ ایندن ڈھونے کا کام کرنا ہوتا تو اس غلامی کی مثال دے کر یہ اس کی طرح اشارت دیا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا میں عمل اور نتیجہ عمل کی موافقت ملہوز رکھی جائے دیکھئے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا میں یعنی جو بھی انسان کو جزا ملتی ہے یا یعنی اس کو پوزیٹیو ریزلٹس آتے ہیں یا نیگٹیو ریزلٹس آتے ہیں جزا و سزا مل میں عمل اور نتیجہ عمل کی موافقت ملہوز رکھی جائے یعنی دونوں چیزوں کے درمیان جو آپ ایکٹ کرتے ہیں یا ایکٹ سے جو نتائج برامت ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشنشپ ہونا چاہیے ان کے درمیان میں مہنگی ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے گلے میں جو قیمتی ہار پہن کر اتراتی تھی وہی وہاں بٹی ہوئی رسی کی صورت میں اختیار کر لے گا وہاں کے کلچر میں جہاں ایک طرف لانڈیاں جو ہیں وہ ان کے گلے میں یا جو اس طرح کی عورتیں ہیں ان کے گلے میں بٹی ہوئی رسیاں ہوتی تھی وہاں یہ خواتین اول جو ہیں یا وہ عمراء کی جو عورتیں ہیں شرفاء کی جن کو عورتیں کہا جاتا تھا یا بی بیاں بڑی بیگمات جن کو کہہ سکتے ہیں تو وہ ان کے گلوں میں سونے کے ہار ہوتے تھے ہیرے جوہرات کے اور اس نوعیت کے جو قیمتی ہار ہیں وہ ان کے گلے میں ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی منصب پر فائز تھی اور اس کا ماننہ بھی یہی صورتحال یقیناً ہوگی تو وہاں جس سے اس کی مثال اس لانڈی کی سی ہو جائے گی جو گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں چننے کا کام کرتی تو یہ ایک طرح سے اس مثال کو واضح کیا ہے کہ کیسے اس مثال کا ریلیشن ہے اس سورہ کے ساتھ تو یہاں سورہ مکمل ہو گئی ہے اگلی سورہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کوئی سوال باقی وقت میں اگر مضاحت کے لیے ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں موسیقی